جانتم دنیاد تم رحمتوں کی انتہا تم جانتم دنیاد تم یا رسول اللہ میں بریاد ہوں انداد تم یا رسول اللہ میں بریاد ہوں انداد تم عظمت انسانیت تم بائی سے ایجاد تم بائی سے ایجاد تم جو عظل نے دی عبد کو وہ مبارک باد تم جو عظل نے دی عبد کو وہ مبارک باد تم استلاح اہل دل میں جاں بھی تم جانا بھی تم استلاح اہل دل میں جاں بھی تم جانا بھی تم بندہ اے مولا نماتم بندہ اے مولا نماتم جام اے ازداد تم بندہ اے مولا نماتم بندہ اے مولا نماتم جام اے ازداد تم حشر کا دڑکا نہ مجھ کو ہاتیش دوزت کروں دیکھ کر میری تباہی دیکھ کر میری تباہی کیسے ہوگے شاد تم رحمتوں کی انتہا تم جان تم وہی یاد تم آمد آمد سے کمھاری ہے یہ رونخ بزم کی آمد آمد سے کمھاری رون ہے یہ رونخ بزم کی یعنی ہو روحے روانے یعنی ہو روحے روانے میں پلے میلاد تم یعنی ہو روحے روانے میں پلے میلاد تم تم کو جب پاؤں سرے میں شر کروں یوں ورز میں تم کو جب پاؤں سرے میں شر کروں یوں ورز میں وہ رضا ہوں جس کو کرتے ہمیں شاہ یاد تم وہ رضا ہوں جس کو کرتے ہمیں شاہ یاد تم وہ رضا ہوں جس کو کرتے ہمیں شاہ یاد تم رحمتوں کی انتہا تم جانتوں گو یاد تم سبحان اللہ سبحان اللہ جلال جلال خبار خبار ادھائی شکریہ خبار 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 نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المرین وهو اصدق الصادقین اذ قال اللہ اذ قال اللہ يا عیسا انی متوفیك ورافعك الي ومطفرك من الذین کفروا وجائل الذین اتبعوك فوق الذین کفروا الى يوم القیامة ثم الي مرجعكم فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تقتلقون معزز و محترم ناظرین کرام حق تبارک و تعالی بین تحاف حضر و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وحثہابہی وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امت ہی ہونے کا فقر عطا فرمایا ارشاد ربانی ہے اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ اِنِّي مُتَوَفِّقُ وَرَافِعُكُ یاد کرو اس واقعہ کو یاد کرو اس وقت کو جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے عیسیٰ یقیناً میں تمہیں وفاد دینے والا ہوں تمہاری عمر میرے علم میں جتنی ہے اتنی عمر دنیا کی زندگی کی تمہیں دے کر اور تمہیں آسمانوں پر بلند کرنے کے بعد تمہاری زندگی کا عرصہ اور مدت جتنی ہے اس عمر کو مکمل کر کے میں تمہیں وفاد دوں گا میں تمہیں وفاد دینے والا ہوں میرے علم میں جتنی ہے وہ پوری اور میں تمہیں دوں گا اس کے بعد تمہاری وفاد ہوگی میں تمہیں وفاد دوں گا محمد اللہ یا عیسیٰ اینی متوفی کا لہذا اہل اسلام کا یعقیدہ ہے مومنین کا یعقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اب تک وفاد نہیں پائی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی اب تک وفاد نہیں ہوئی ہے آپ پر موت تاری نہیں ہوئی ہے پیدا ہونے کے لمحے سے لے کر اب تک عیسیٰ علیہ السلام کی جسمانی حقیقی حصی دنیا بھی زندگی کا سلسلہ جاری ہے یہ لمحے کے لیے بھی ختم نہیں ہوا یہ عقیدہ ہے تمام مسلمانوں کا کہ اب تک عیسیٰ علیہ السلام کا وثال ظاہری نہیں ہوا لیکن قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یقین وفاد پائیں گے آپ پر بھی موت تاری ہوگی اللہ تعالی آپ کو بھی موت کے مرحلے سے گزارے گا آپ کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا خیامت سے خریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان سے اتریں گے دنیا میں تشریف لائیں گے چالیس سال کی زندگی گزاریں گے پھر آپ کی وفات ہوگی سرورِ کونین جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 کے روزہِ اخدس میں حضور کے پہلو میں آپ کو دفنائی جائے گا اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ